ناظرین آداب 28 اکتوبر 2021 مطابق 21 ربیل اول کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عوض نامہ میں شہ اہم خبریں اس طرح ہیں سپریم کورٹ نے پیگاسیس جاسوسی معاملے میں بدھ کو مرکزی حکومت کو پھٹکار لگاتے ہوئے پورے معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس انویرمن اور جسٹس سوریہ کانت اور ہیما کوہلی کی بینچ نے کمیٹی کی تشکیل دی جس کی صدارت کی ذمہ داری سپریم کورٹ سابق جج جسٹس آر وی رویندر کو دی گئی ہے جسٹس رویندرن کی مدد انڈین پولس سروس کے افسر آلو جوشی اور ایک اور ماہر سندیب اوبر آئے کریں گے وہیں اس معاملے پر موڈی حکومت کو حدف تنقید بناتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے بودھ کو کہا کہ عدالت عزمہ نے ہماری بات پر مہر لگائی ہے اور ہماری پارٹی پھر سے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائے گی مستر گاندی نے کہا کہ وزیر آزم ملک سے اوپر نہیں ہے مستر گاندی نے الزام لگایا کہ پیگاسس کے ذریعے قوم اداروں پر حملہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، وزیر آلہ، اپوزیشن لیڈر، سیاست دانوں اور صحافیوں کی جاسوسی کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو واضح کرنا چاہیے کہ پیگاسس اس کے خلاف استعمال کیا گیا ہے بگنا دیش میں ہندو کے خلاف ہوئے تشدد کی مذہبت میں کئی دنوں سے ریاست بھر میں مظاہرے اور ریلیا جاری تھی لیکن یہ ریلیا شدت اختیار کر گئی اور ریاست کے مسلمانوں کے خلاف متشدد ہو گئی جس کے نتیجے میں مساجد میں توڑ پھوڑ، آگزنی مسلمانوں کے دکانوں، مکانوں میں توڑ پھوڑ، مسلم مخالف نارے بازی جیسے واقعات روزانہ سامنے آ رہے ہیں اس معاملے پر APCR یعنی Association for Protection of Civil Rights اور SIO یعنی Students Islamic Organization of India اور جماعت اسلامی ہند کے کارکنان کے ذریعے بدھ کے روز ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پریس کانفرنس کے حکومت ہند اور تیروپورا حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جلد از جلد تیروپورا کے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے اور ریاست کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے مقام کارکنوں اور رہائشوں کی معلومات کے مطابق ہندو توادی حجوم کی جانب مسلم علاقوں میں مساجد، گھروں اور افراد پر حملہ کرنے کے کم از کم ستائیس واقعات ہوئے ہیں ان میں سولہ واقعات ایسے ہیں جہاں مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور ان پر زبردستی وی ایچ پی کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں راشتوادی کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان وقلیتی امور کے وزیر نواب ملک نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ان سی بی کے زورنر ڈیریکٹر سمیر وانکھڑے اور کروس پر ریف پارٹی میں موجود ایک داری والے ڈرگ مافیا کے درمیان دوستی ہے اس لیے اس سے کاروائی سے علایدہ رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے دیلی سے آئی انکوائری کمیٹی اس تعلق سے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج چک کرے اگر انہیں وہ فوٹیج نہیں مل رہا ہے تو اگر تفتیشی کمیٹی کے سینر افسر ہمارے پاس آتے ہیں تو میں انہیں وہ دستیاب کرانے کے لئے تیار ہوں چونکہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور اگر اسے سنجیرگی سے نہیں لیا گیا تو میں تمام ثبوتوں کو بزات خود منظر عام پر لیاؤں گا دریاسنا نواب ملک نے آج ٹویٹ پر سمیر وانکھڑے کی مسلم طریقے سے ہوئی شادی کی تصویر اور نکہ نامہ بھی شیئر کر کے ایک اور جالسازی کا پردہ فاش کیا ہے بیہار میں پٹنا جنگشن اور تاریخی گاندھی میدان میں ہوئے سلسلے وار بم دھماکوں کے معاملے میں قومی جاج ایجنسی یعنی نائی اے کی خصوصی عدالت نے آج نو ملزمین کو قصروار قرار دیا جبکہ ایک کو بری کر دیا ہے خصوصی جج گرویندر سنگھ ملوترا نے معاملے میں سمات کے بعد اپنا فیصلہ آج تک کے لئے محفوظ رک لیا واضح رہے کہ سال دوہزار تیرہ میں آجی کے دن پٹنا میں دھماکے ہوئے تھے عدالت نے اس معاملے میں حیدر علی مجیب اللہ نومان انساری عمر صدیقی انساری اظہر الدین قریشی احمد حسین امتیاز انساری افتقار عالم اور فیروز اسلم کو قصروار قرار دیا ہے جبکہ ایک دیگر ملزم فخر الدین کو بری کر دیا ہے موصول ہو رہے اطلاع کے مطابق ممبئی ہائی کورٹ میں فلم اداکارہ شارو خان کے بیٹے آرین خان اور دیگر ملزمین کے وکلہ کے جانب سے دائر درخواست زمانت پر آج بحث کی گئی اب کل انسی بی استغاثہ اپنی بحث کا آغاز کرے گی اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ ظاہر کرے گی اوہتنامہ میں شاید زلے کی خبروں کے مطابق امبیٹ کرنگر انٹی پی سی ٹانڈا میں آج انٹی پی سی کے چیف سنجے کمار سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹی پی سی میں کوئلے کی موجودہ صورتحال معمول پر ہے اور ہم بلا رکاوٹ بجلی کی پیداوار کے لئے پرازم ہیں انہوں نے اسٹیج ون کی یونٹس کے بند ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اسٹیج ٹو کے یونٹس کی تقنیقی کارکردگی اسٹیج ون سے بہتر ہے اور گریٹ میں بجلی کی ضرورت میں کمی کی وجہ سے اسٹیج ون کے یونٹ کو ریزر کے لئے بند رکھا گیا ہے حیدرباد کے بعد مہاراشت اور اترپردیش میں قدم جبانے کی کوشش پر مصروف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے مسلم اکسریتی علاقوں کو اپنا اہم نشانہ بنایا ہے اسی سسلے میں سنبھل کے حاتم سرائے ریلوے اسٹیجن روڈ پر ایک دلسے کا نقاط کیا گیا جس میں مراداباز زون کے صدر بنا جانے پر سید بحمد اسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری ملک میں ووٹ کی طاقت بہت اہم ہوتی ہے اس لئے اپنے ووٹ کا استعمال ملک و ملت کی ترقی کے لئے کریں انہوں نے کہا کہ مسلمان جب تک ملک گیر سطح پر سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ان کے مسائل کا حل مشکل ہے بھارتی کسان یونین بیدی گروپ کے عہدے داران اور کارکنان نے اس ڈی ایم کورٹ بہنچ کر سی او دیوبند کے توسط سے ایک ممرانڈم صدر جمہوریہ کو ارسال کیا ممرانڈم میں تینوں ذرائی قوانین کو واپس لیے جانے ایم ایس پی گارنٹی کا قانون بنایا جانے بے موسم برسات میں کسانوں کی فصلوں کو ہوئے نقصان کا معاوضہ دلوائے جانے خیتوں میں ڈالنے والی خات کی قلت کو ختم کرائے جانے جمہوری پر روک لگائے جانے لکھیم پور کھیری میں شہید ہوئے کسانوں کی یادگار بنا جانے سمیت ملزم آشش محرہ کے والد عجی محرہ کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ممرانڈم دینے والوں میں محمد عارف محمد احسان محمد شانواز پپو کمار شیو کمار اندر عثمانی اور دلشاد وغیرہ موجود تھے افغانستان میں طالبان کے ملکوں پر قبضے کے بعد کئی افغانی خاندانوں نے دوسرے ممالک میں پناہ لی ہے ایسا ہی ایک خاندان دارالحکومت کابل سے دیوبند پہنچا ہے اس وقت یہ خاندان دارالعلوم وقف علاقے میں زہیر احمد کے مکان میں کرائے پر رہ رہا ہے احمد نبیت کشائی نے اپنے ملک کی موجودہ صورتحال پر تشویر کا ادھار کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ افغانیوں کا مستقبل خلا میں لٹکا ہوا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک طالبان کی حکمانی کو تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے فی الحال افغانستان کے حالات بہت خراب ہیں افغان شہری وہاں رہنا نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ مستقل حکومت نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری دفاتر بند ہیں لوگوں کے پاس روزگار اور پیسے نہیں ہیں تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر وہاں مستقل حکومت بنتی ہے اور حالات معمول پر آ جاتے ہیں تو وہ اپنے ملک ضرور واپس چلے جائیں گے سابق کیبنٹ منشٹر سلمان خرشید نے پرتگیا یاترہ کے امروحہ پہنچنے پر شہر امروحہ میں گاؤں لکڑھٹ میں ایک گرام صبح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے اتر پردیش میں آنے والا وقت کانگریس پارٹی کا ہے انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی سے پریشان ہیں اور روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ریاست اتر پردیش کو پرنگا گاندی کی قیادت بہت بہتر محسوس ہو رہی ہے وہ عوامی مسائل کو لے کر ہر محاصل پر لڑائی لڑ رہی ہیں عوض نامہ کے جہان نمہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کی امرجنسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا بہران خطب ہونے کا فیلحال کوئی امکان نہیں ہے ڈبلو ایچنو طویل ورچول اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا کی کرونا ویکسین لگوانے اور علاج کے ذریعے پیشرفت دیکھی گئی ہے لیکن موجودہ حالات کے تجزیے اور پیشگوئی سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی وبا کرونا خطب ہونے کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے کمیٹی نے دوبارہ استعمال کیے جانے والے ماسک سانس لینے کے آلے اور آئندہ نسل کے لیے ویکسین اور تشخیص اور علاج کے حوالے سے مزید تحقیق کا مطالبہ کیا تاکہ طویل عرصہ تک عالمی وبا پر کنٹرول کیا جا سکے انڈور سطح پر ہوا کے گزر کے نظام میں بہتری اب بھی ضروری ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادہ نے کہا ہے کہ صدر مملکت ابراہیم رئیسی افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے آج ہونے والے اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے انہوں نے کہا کہ اجلاس میں افغانستان کے چھے ہمسایہ ممالک پاکستان، اسبکستان، تاجگستان اور ترک مرستان کے وزارہ خارجہ تہران اجلاس میں شرکت کریں گے جبکہ روس اور چین کے وزارہ خارجہ آن لائن اجلاس سے خطاب کریں گے جبائیڈن انتظامیہ نے مقبودہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توصیق اسرائیلی منصوبوں پر عوامی سطح پر اب تک کی سخت ترین تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن امکانات کو نقصان پہنچا ہے رپورٹ کے مطابق مہمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم اسرائیلی حکومت کے جانب سے بدھ کے روز آبادکاریوں کے ہزاروں گھروں کو توصیح دینے کے منصوبے پر گہری تشویش میں مبتلا ہیں جن میں سے اکثر مغربی کنارے پر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم بستیوں کی توصیح کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں جو تناؤ کو کم کرنے اور امن کی کوششوں سے مکمل طور پر مطابقت نہیں رکھتا اور دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچاتا ہے بنگلدیش کے مذہبی امور کے وزیر مملکت محمد فرید الحق خان نے کہا ہے کہ ایک مخصوص گروہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مختلف فرقوں کے درمیان امن کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ حملے میں متاثر ہونے والے تمام افراد کی مدد کی جائے گی جن کا کاروبار اور اداروں کو نقصان پہنچا ہے انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے گا وزیر مملکت نے کہا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بن حملہ انتہا پسندوں نے کیا ہے جس میں ہندووں کے مذہبی جذبات کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچی ہے حملے میں تباہ ہونے والے مندینوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اس کے لیے مقام انتظامیہ سیاسی رہنماؤں اور مختلف مذہبی تنظیموں کو مل کر کام کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا مذہبی و سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے بفاقی حکومت سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب مارچ کا آغاز کر دیا ہے واضح ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے پر عمل درامت اور تنظیم کے سربراہ اسد رجوی کی رہائی کے مطالبات کو لے کر تحریک لبیک نے بائیس اکتوبر کو لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ابتدائی مذاکرات کے بعد تحریک لبیک کے شورا نے مطالبات پر عمل درامت کے لیے حکومت کو چھبیس اکتوبر کے شام تک کی محلت دینے کا اعلان کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے رکر مفتی عمیر الازہری نے کہا کہ حکومت کی طرف سے مطالبات پورے نہ ہونے کے بعد جماعت کی شورا نے بدھ کی صبح کارکونوں کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں سحیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راج بھر نے اپنی پارٹی کے انیسویں یوم تاسیس کے موقع پر اس پی کے صدر اکھلے شیادو کو اپنے اسٹیج پر بلا کر آنے والے اسمبلی انتخابات میں چھوٹی بڑی پارٹیوں کے اتحاد کو اسٹیج فراہم کرنے کی کوشش کی ہے آنے والے اسمبلی انتخابات سے محض کچھ مہینے پہلے ہی اس بڑے سیاسی ڈیولپنٹ کو سیاسی ماہرین اتر پردیش کی سیاست میں ایک بڑا سیاسی قدم بتا رہے ہیں اس بات کی بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس اسٹیج پر پرگتشیل سماج پارٹی کے صدر شوپال سنگھ یادو بھی پہنچ سکتے ہیں حالانکہ مغمی ریلی شروع ہونے کے بعد اسٹیج پر اکلیش اور راج بھر ہی نظر آئے مرکزی مملکتی وزیر رامداز اٹھاولے نے کہا ہے کہ کسانوں کے مفاد کے لیے بنائے گئے نئے ذرعی قوانین کو واپس لینے کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے آج میڈیا رمائندوں سے کہا کہ جن کسانوں نے مشتر نریندر موڈی کو وزیر آدم بنایا ہے وہ بھلا ان کے خلاف قانون کیوں بنائیں گے یہ تینوں قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں اس لیے قانون سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا انہوں نے کہا کہ مرکز اور اتر پردیش کی حکومت سبی ذات مذہب کے لوگوں کی مدد کرتی ہے یوپی حکومت نے کرونا ٹکاکاری معاملے میں اتر پردیش کے اول رہنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے محدود وسائل کے باوجود یہ ممتاز کامیابی حاصل کی ہے ریاستی حکومت نے مہاراشت حکومت کے اس دعوے کو بھی غلط بتایا جس میں مہاراشت میں سب سے زیادہ ٹکاکاری کیا جانے کی بات کہی گئی تھی سرکار کا دعویٰ ہے کہ ٹکاکاری مہم کے تحت اتر پردیش نے سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہونے کے باوجود دیگر ریاستوں کے مقابلے سب سے زیادہ ٹکاکاری کرنے کی مثال قائم کی ہے اس کے تحت اب تک چوبیس کروڑ کی آبادی والے اتر پردیش میں بہرہ پائنٹ سات آٹھ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ٹکاکاری کی جا چکی ہے وزیر آئیوش ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی نے کہا ہے کہ یونانی طب ہندوستان کی صدیوں پرانی ایک مقبول اور معروف طب ہے جو ہندوستانی عوام کے مزاج ماحولیات اور معاشرت کے عین مطابق ہے انہوں نے کہا کہ اسے یونانی طب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اپدہ یونان سے ہوئی لیکن اس کی پرورش اور تدویج ترقی میں برسغیر ہند اور خصوصی طور پر ہندوستان میں اہم کردار ادا کیا ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی آج جہاں انٹرنیشنل یونانی فورم کے زیر احتمام امبر ہوتل میں منقض افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر مبشن نے بتایا کہ اس فورم کا بنیادی مقصد طب یونانی کو عالمی سطح پر متعارف اور فروغ دینا ہے پروگرام کی صدارت ڈاکٹر کمروزمہ قریشی دیوبن یونانی میٹیکل کالیج نے کی جبکہ نظامت کے فرائج ڈاکٹر سلمان خالد لکھنو نے انجام دیئے آپ پارٹی کے ریاستی صدر سبھا جیس سنگھ نے بہت سے لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا انہوں نے کہا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کے جیوال کی پالیسیوں سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اس موقع پر آل انڈیا سورن سماج پارٹی کے ریاستی نائف صدر پروین کمال پانڈے سماجی کارکون ستیدھے کمال پانڈے گورکپور گگہا کے بجرنگ دل کے کنوینر امریش چندر بی جے پی کے انجی او سیل کے افسن آنند شکلہ بی ایس پی ریڈر سورش کمال وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے ریاستی صدر سبھا جیس سنگھ نے ٹوپی اور پٹکا پہنا کر عام آدمی پارٹی کی رکنیت حاصل کرائی اوہدنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں